اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہماری گفتگو سور بقرہ کی اس آیت کے ذہن میں چل رہی تھی جس میں جادو وغیرہ کا تذکرہ ہوا اور اچھا گروپ میں ایک سوال آیا تھا کہ کہ شیطان جادو سکھاتے تھے اس سے کیا مراد ہیں انسانوں سے کس انداز سے کانٹیکٹ میں آتے تھے خوب توجہ کریں دیکھیں جادو جو ہے وہ تھوڑا سا آج ہم بیان کریں گے جادو کو مزید پچھلی گفتگو میں جادو اور موجزے کو بیان کیا تھا اور شیطان جو ہے وہ در حقیقت جو ہے وہ جن کی جن سے ہے شیطان یعنی بیسیکلی شیطان جنات ہیں خود قرآن بھی اسی طریقے سے شیطان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ کانہ من الجن نے جن تھا اور ہمارے پاس دو تین چیزیں ہیں ایک ہے کہانت یعنی ساہر جادو گر ایک ہوتا ہے کاہن کاہن جو ہے وہ در حقیقت وہ افراد ہوتے تھے کہ جو جنات سے جنات کو مسخر کرتے ہیں اور جنات سے خبرے لیتے ہیں جنات سے خبرے لیتے ہیں اور جنات سے کو مسخر کر کے ان کو مثلاً قبضے میں لینا یا ان سے ان کو قبضے میں لینا جنات کو بلانا یہ ایک بہرحال ایک حد تک علم ہے اسے انکار نہیں ہے اگرچہ کہانت جادو ان سب ان سب کی مذہبت میں روایات موجود ہیں اور کافر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کافر سے جو تعبیر کیا ہے خوی نے اس دل میں کیا بات کہیے وہ بھی انشاءاللہ کے ساتھ شیئر کریں گے تو کہانت جو ہے جو کاہن ہوتا ہے وہ جنات کو مسخر کرتے ہیں جنات سے ارتباط میں ہوتے ہیں کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں اور جنات انہیں خبر دیتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسط سے پہلے جنات آسمانوں پہ جایا کرتے تھے تو فرشتوں کی گفتگو سنتے تھے اور زمین پر آ کر جو وہ اطلاع دیا کرتے تھے انسانوں کو تو یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ جنات اور انسانوں کے درمیان آپس میں کانٹیکٹس اور اتصال ہو سکتا ہے اگر سے کوئی اتنا آسان نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص ہر انسان ہر جن سے جو وہ کانٹیکٹ وغیرہ کر سکتا ہو یہ خاص طریقہ ہوتا ہے اس کا ایک ظاہر ایک اپنا علم ہوتا ہے اس کے اپنے طور طریقے ہوتے ہیں تو اتنا زیادہ ایسا نہیں ہے کہ یہ امپوسیبل چیز ہو نہیں بالکل پوسیبل ہے اور آج کے زمانے میں بھی بعض لوگوں سے ہم بہت زیادہ انسپائر ہو جاتے ہیں کہ وہ چند چیزوں کی اطلاع دیتے ہیں تو ممکن ہے وہ کہانت کا علم رکھتے ہوں اور جن نات سے جو وہ کانٹیکٹ میں ہو تو یہ کوئی بائید نہیں ہے اور میں نے افراد سے ڈائریکٹ ملاقات نہیں کی لیکن ڈائریکٹ لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے جنہوں نے بات کی بارے میں اس قسم کی اخوار دی ہیں بتایا ہے کہ غیب کو غیب کا نام دیتے نا کیونکہ غیب تو ہے جو عام لوگوں کی نیگاہوں سے پوشیدہ ہو اس کو کوئی اگر بتا دے تو بہرحال غیب کو ہم اس کو غیب سے تعبیر کرتے آگر یہ وہ غیب علم غیب نہیں جو خدا انہیں مطال جانتا ہے اور خدا انہیں مطال اپنے نبی یا امام کو بتاتا ہے تو بہرحال اس طرحے سے کانٹیکٹ انسانوں اور جنات کا برکل پوسیبل ہے اب کیونکہ یہاں پر اس آیت میں شیعاتین سہر سکاتے تھے سہر یعنی جادو کہ آج تھوڑا تو ممکن ہے یہ بالکل این ممکن ہے جس طرح جنات یعنی شیعاتین غیب کی خبر سنا دیتے ہیں چونکہ بہرحال وہ ایک ایسا ان کا ایک ایسی لطیف ان کا بدن ہے لطیف یعنی بہت ہم جیسے جسم رکھتے ہیں ہم جسم رکھتے ہیں جسم ایک کثیف کثیف یعنی گاڑی قسم ہے ہم لوگ یعنی بدن ہے ہمارا جیسے ہوا ہوا کو کہتے ہیں لطیف لطیف جسم ہے ہوا کے لئے جگہ نہیں چاہیے بہت زیادہ اسپیس نہیں چاہیے کئی پر بھی وہ گھوچ سکتی ہے جننات بھی تقریباً جو وہ اسی قسم کی جنس ہے تو خلاصہ یہ کہ یہ بلکل این ممکن ہے اور اس میں اگرچہ کہانت اور سہر کے درمیان فرق ہے کہانت جو وہ علم غیب ایک پوشیدہ چیز کی خبر دیتے ہیں اور پوشیدہ چیز کی خبر دیتے ہیں اور آئندہ اور پاسٹ دونوں کی خبر ہوتی ہے بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ چور کے بارے میں نشاندہی بتا دیتے ہیں نشاندہی کر دیتے ہیں کہ کس نے تمہیں گھر پہ چوری کی ہم بھی بڑے جو کہ وہ ہو جاتے ہیں کہ بہت بڑا جو ہے وہ کوئی پھنے کان نہیں ہے اس کا تقدر سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے ہم ایسے لوگ کو بڑا مقدس سمجھتے ہیں نہیں اس کا تقدر سے نہیں ہے بلکہ بسا وقت ممکن ہے یہ جو روایات آئی مذہمت میں وہ ان کو شامل ہو جائے اور یہ ایک حرام کام ہو تو جو ہے وہ یہ جو ہے وہ کہانت اور سہر سہر جو ہے وہ جادو جو ہے وہ اس کی حقیقت کے بارے میں بہرحال ایک مجھے لگتا ہے کہ جو متعلق کیا ہم نے جتنا بھی کہ خود علماء کے درمیان اختلاف محسوس ہوتا ہے اگر خوی نے اپنے درچہ خارج میں علامہ مجلیسی کے کلام کو نقل کی علامہ مجلیسی نے تقریبا جادو کے نو اقسام بیان کی نو اقسام کہ علامہ مجلیسی نے بھی بعض اقسام کو قبول نہیں کیا ہے آخوی نے تو ان میں سے شاید تقریبا اقسام کو قبول نہیں کیا ہے اور آخوی کہتا ہے کہ جادو جو ہے وہ در حقیقت ایک انسان کے اس طرح اس طرح سے ایک عمل کو انجام دیتا ہے جادو جادوگر کہ سامنے والا حقیقت کے برخلاف اس کو احساس کرتا ہے حقیقت کے برخلاف تخیل کرتا ہے اور وہ اس کے ذہن کے اوپر اس قدر موسیر ہوا کرتا ہے اور اس کی نگاہوں کے اوپر اس قدر موسیر ہوا کرتا ہے ایسا وہ تخیل کرتا ہے جیسے اگزیمپل دی مثال دی آخوی نے کہ مثال کے طور پر جو وہ ایک بیابان ہیں اور وہاں پر وہ ممکن ہے جادو کے ذریعے سے ایسا ظاہر کرے کہ یہ ایک سمندر ہے یا جیسے آخوی نے ایک مثال کے طور پر آپ بلندی پر کھڑے ہیں اور جادوگر جو وہ ایسا دکھا ہے کہ جیسے سامنے جو وہ سمندر ہے اور یہاں کشتی کھڑی ہوئی ہے اور کوئی شخص جو اس پر بیٹھنے جائے اور دھڑ کر زمین پر گرے اور مر جائے تو انسان تخیل ہے یہ خوی نے اس کو تقریبا تخیل یعنی خیال پردازی ایک خیالاتی خیالات کے اوپر اور انسان کی اقل کے اوپر جو وہ نولیج ہے اور اگر اس کی مذہمت ہے اس کو سیکھنے سکھانے اور کروانے اور انسان کے سب کے بارے میں مذہمت آئی ہے لیکن یہ واقعیت مراد یعنی یہ علم ہے جس کا کام یہ ہے اب اگر کوئی تقریبا اس بات کو قبول کرتے کہ یہی جادو کی ڈیفنیشن جادو کی ڈیفنیشن میں یہی آتا ہے لیکن جو ہے وہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جادو کی دو قسمیں ہیں ایک قسم یہی ہے ایک قسم یہی ہے یعنی کونسی قسم جس میں انسان جو وہ ایک چیز خیال کرتا ہے اور وہ حقیقت نہیں ہوتی ہے لیکن بعض لوگوں نے کہا جادو جو ہے اس میں ایک اثر تقوینی عالم کائنات میں تصرف کرتے ہیں جادوگر صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک خیال بافی ہے ایک تخیل ہے ایک فقط فقط ذہنی ایک مخالفت کسی ذہن کو یا کسی نگاہوں کو کیپچر کر اس کو ایک ایسی چیز دکھانا جو حقیقت کے برخلاف ایسا نہیں ہے بلکہ بلکل اس کی واقعیت بھی ہے اب یہ بہرحال ایک مشکل دسکشن ہے مشکل دسکشن اس لیے کہ بہرحال حدیث میں اس کا بیان نہیں آیا ہے اور کہیں سے بھی دوسری والی قسم ثابت نہیں ہوتی ہے قرآن کی کسی آیت سے جہاں سہر کی دوسری قسم جہاں پر حقیقت کے اوپر مشتمل ہو حقیقت میں مثال کے دور کسی کو نقصان پہنچا دیں جیسے سورہ آہ تاہا کی آیت نمبر 66 بہت ہی واضح طور پر سہر کی پہلی قسم کو بیان کرتی ہے یہ آیت کہ جہاں پہ حضرت موسیٰ اللہ نبی نبی علیہ 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 السلام کے زمانے کے جادوگروں کا تذکرہ ہے دیکھیں بہت واضح آیت ہے یہ جادو کے بارے میں جادو جو وہ ایک خیال ہے تخیل ہے کہ جب انہوں نے جو وہ کہ ان کی رسیہ اور ان کی اسا جادوگروں کی رسیہ اور ان کے اسا جو ہے وہ سہر کے اثر سے لوگوں نے خیال کیا خیال ہوا کہ یخیل الیہ من سحر رہیم کہ انہوں خیال ہوا کہ یہ سہر ہوا ہے اور یہ حرکت کر رہے ہیں سہی نا جو اسا اور رسیاں پھیکی تو وہ صاحب کی طرح حرکت کر رہے تھے سہی نا اور آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا ہم نے کہ سہر اور موجزے کے درمیان فرق ہے موجزہ کیا ہے موجزہ ایک واقعیت ہے لہٰذا حضرت موسی اسی لئے جو جادو کرتے حضرت موسی کے زمانے میں جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسی کا جو اسا جو اجزہے میں ساب میں تبدیل ہو گیا تھا وہ حقیقت میں خوئی کی بات کی تعید بھی ہوتی ہے کہ اگر حقیقت ہوتی اور واقعیت اگر ہوتی تو خب جادوگر ایمان نہ لے کر آتے خب ان کو وہ کیا کہتے کہ ہم سے بڑا جادوگر ہے لہذا اس سے پتا چلتا ہے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ خوئی کی بات درست ہے اگر بہرحال خدا ون مطال کسی طریقے سے بھی حجت کو تمام کرتا ہے ممکن ہے کسی طریقے سے خدا ون مطال نے حجت کو تمام کیا ہو اور یہ بہرحال ایک الگ گفتگو ہے جو ایک مقام پر ہم نے تھوڑی بہت سے زیادہ گفتگو کی تھی تو یہ آیت آپ نے ملاحظہ فرمائی یا سورہ عراف کی آیت نمبر 116 سورہ عراف کی آیت نمبر 116 توجہ کریں کہ جب سورہ عراف کی آیت نمبر 116 کہ جب انہوں نے جو کہ وہ رسیاں پھیکی تو ان کی آنکھوں میں سہر آیا دیکھیں یہ آیت بھی کیا بتاتی ہے کہ یہ تخیل تھا ایک فقط و فقط سامنے والا یہ خیال کر رہا ہے سامنے والے کو یہ دھوکہ ہو رہا ہے سہر آئی انہوں ناس لوگوں کی آنکھوں میں سہر اتر آیا یا سہر ہو گئی آنکھیں اور جس کی بیئی سے ان کے اوپر ایک خوف تاری ہو گیا بس طرح وہ ہم اور انہوں نے ان کے دلوں میں خوف ایجاد کر دیا تو ان دون آیتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ سہر جو فقط اور فقط حقیقت کے برخلاف دھوکہ دینا اس طریقے سے سامنے والا کچھ سمجھتا ہے یہ فقط اور فقط عمل کیا جاتا ہے ہم اور آپ یا کوئی ایک عام انسانی انجام نہیں دے سکتا ہے جس طرح کی ہے ہپنیٹرزم ایک چیز ہے کہ انسان جو سامنے والے کے ذہن کو شاید وہ ہپنیٹرزم شاید ممکن ایک واقعیت رکھتی ہو حقیقت رکھتی ہو کہ سامنے والے کے ذہن کو پڑھ لیتا ہو یا ممکن انسان اس کے ذہن کو اس طرح کنٹرول کرتا ہو کہ وہ ممکن زبان سے ادا کر دے وغیرہ وغیرہ کہ بہرحال یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے زیادہ معلومات ہونا جو کہ ہمارے علم میں اضافہ کرے گا تو بعض لوگوں نے قرآن کی اس آیت کو جس آیت میں ہم ہیں اس میں انہوں نے اس آیت سے کہا کہ خود زہر جو وہ جادو جو ایک حقیقت حقیقت اور واقعیت بھی رکھتا ہے اور اس کے لئے قرآن کی اسی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر ون زیرو ٹو کو دلیل کے طور پر پیش کیا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَلْ مَرْ وَزَوْ جَهِ کہ وہ لوگ جو کو سیکھتے تھے اس میں نہیں آتی ہے کہ ایسی چیز کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ جادو کوئی حقیقت ممکن ان کے ذہنوں میں کسی قسم کی تنفر پیدا کر دینا ان کو مثال ایسی چیز شو ہو شوہر کے لئے بیوی کے بارے میں جس کی بنا پر جو ایک دوسر سے نفرت ہو اور ایک ہے اور واقعا بعض وقت اس قدر انسان اس سے حتی بعض وقت شاید جادو بھی نہ ہو جادو بھی نہ ہو بعض وقت ہمارے تواہمات ہمارے خیالات اتنے زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں کہ بعض وقت ممکن ہمیں کچھ چلتی ہوئی چیزیں بھی نظر آتی ہو ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہی اور جو ہمیں کچھ سائے بھی نظر آ رہے ہوں کہ اکثر ایسے سوالات ہمارے پاس آتے ہوں اور کہتے ہیں کہ مولانا اس کا کوئی جواب دے دیں ہمارے پاس اگر روایت میں ہے کہ مثلا یہ دعا پڑھیں جو جادو میں گرفتار ہو اس کے لئے بعض دعائیں بیان ہوئی ہیں تو اس آیت سے سورہ بقرہ آیت نمبر من زیرو ٹو سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے بلکہ ہاں ان کی ذہنوں میں ایسا خیال پیدا ہو گیا کہ مرد اور بیوی شور اور بیوی کے درمیان جو جدائی ہو گئی خب آگے جو قرآن کی آیت وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَذُرُّهُمْ اور وہ لوگ سکھاتے تھے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے ممکن ہے کوئی اس سے استفادہ کرے نقصان پہنچانا خب نقصان تخیل اور خیال پردازی اور تخیلات میں انسان کسی کے تخیل کو کنٹرول کرتا کسی آنکھوں کسی کو آنکھوں میں دھوکہ ڈالتا ہے تو وہ بہرحال نقصان کا سبب تو بنتا ہے تو اس آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے لہذا اب آگے خوئی نے اللہ مجلی سے نے نو اقصام بیان کی ہے اور بعض خود اللہ مجلی سے بھی قبول نہیں کی ہے لیکن آگے خوئی یہ جادو کی نہیں آتا ہے مثلا ایک جو انہوں نے بیان کیا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے بعض لوگ جو ہے وہ کچھ ریاضتیں کرنے سے کچھ عالم تقوینیات میں تصرف کرنے اور عالم تقوینیات میں عالم تقوینیات یعنی یہی کائنات میں کچھ اگری کیا اور قبول کیا کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ جادو نہیں ہے یہ جادو نہیں ہے بلکہ انسان جو وہ اپنے نفس کو اتنا مقدس کرے اتنا پاس کرے ضروری نہیں کہ ہمیشہ مضبط ہو بلکہ بعض وقت دیکھو ممکن ہندو ہندو میں یہ زیادہ چیزیں رائد ہیں اور بہت زیادہ موجود ہے مرتاز ہندی بڑے مشہور ہے مرتاز ہندی مرتاز کس کو کہتے ہیں مرتاز ریاضت کرنے والے ریاضت کرنے والے ہندی جو انڈیا کے ہیں تو یہ مشہور مرتاز ہندی ایرانیوں اور عربوں کے درمیان مرتاز ہندی کی شہرت یعنی یہ قابل توجہ افراب ہیں یہ لوگ یہ لوگ جو وہ درحقی کا ریاضت کے ذریعے سے مثال کے طور پر ایک مہینے تک کھائیں گے نہیں یا ایک خاص ریاضت کریں گے اور اس کے ذریعے سے ممکن ایک کنٹرول عالم کون و مکان میں کر سکے لیکن آپ کوئی نے کہا یہ سہر نہیں یہ جادو نہیں بلکہ یہ ایک مومن بھی کر سکتا ہے اور ایک کافر بھی کر سکتا ہے خدا من مطال بہرحال ہم کو ان تمام بلاوں سے محفوظ رکھیں لیکن جو اصل چیز ہے یہ کہ جو آج کر ہر انسان بہت زیادہ خاص اور خواتین بہت زیادہ پریشان رہتی ہے ہر چیز عبیر کرتی ہے اب میں ظاہر انکار نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ کوئی ایسا ایسا کوئی دلیل نہیں میرے پاس جس کی بنا پر انکار کیا جائے فقط آخوی کا یہ کہہ دینا تو کوئی دلیل نہیں ہے آخوی نے بھی جو کہ ہمارے پر کوئی دلیل نہیں ہے آخوی نے یہ نہیں کہ دیکھیں ایک دفعہ روایات آ کر یہ کہیں اگرچہ بعض روایات سے بعض لوگوں نے ممکن استفادہ ہو سکتا ہے کہ جیسے بعض روایات میں دعائیں وغیرہ بتائی گئی تو شاید یہ دلیل ہو اس بات کی کہ ایک اثر ہے اثر ہے ان چیزوں کا تو ہو سکتا ہے دونوں چیز اچھا یہ ایک چونکہ یہ آیت اور بہت زیادہ ہم آیت سے دور بھی ہو گئے اب یہاں پر ایک نکس باب کی حضرت میں بیان کر دیں کہ حاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے اور جس طرح سے ظاہر آیت بھی ہے اگرچہ روایات دو قسم کی روایات ہمارے پاس ملتی ہے حاروت اور ماروت کے بارے میں پوزیٹیو روایات بھی ملتی ہے اور نیگٹیو روایات بھی ملتی ہے اور ہماری کتابوں میں موجود ہے تفسیر اعیاشی میں موجود ہے جو ان کے بارے میں آئی ہے کہ یہ دو فرشتے تھے اور جب لوگوں نے زمین پر جادو گری بہت زیادہ اس کا رواج ہوا تو انہوں نے مخالفت کی کیسے مخالفت خدا کے اوپر سوال اٹھایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں تو خدا ون مطال نے انسان کو حاروت اور معروض کو انسانی شکل میں ان دونوں فرشتے کو بھیجا اور یہ مجھ نہیں مانو حقیقت کیا ہے لیکن اس روایت سے استفادہ ہوتا کہ وہ آئے اور گمرا ہو گئے اور وہ بھی انسانوں کی طرح جو وہ لیکن بعض لوگوں نے کہ نہیں اکلا ممکن نہیں اور یہ پوسیبل نہیں ہے اب یہ بہرحال مشکل ہے یہ کہنا لیکن ہمارے پاس وہ جو روایت ہے وہ ضعیف و سند روایت ہے تفسیر آئی مروض کی وہ یہ قرآن کی آیت ہے یہ قرآن کی آیت ہے تو یہ دو فرشتے تھے اور یہ تعلیم دیتے تھے انسانوں کو انسانوں کو تعلیم دیتے تھے اور ویسے آپ کی خدمت میں ایک بات درست کروں کہ انشاءاللہ یہ جب آیت دوبارہ دیکھتے ہیں تو اس آیت سے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دو فرشتے خود سویتنہ نہیں تھے یہ دو خود فرشتے جو کہ وہ یہ برے نہیں تھے اس آیت سے بھی یہ ظاہر ہوتی ہے کیسے ظاہر ہوتی ہم انشاءاللہ آگے جا کے دیکھتے سورہ انعام کی آیت نمبر نائن میں ایک اس بات کا جواب ہے کہ کس طریقے سے فرشتے جو وہ مولی میں انسان ہو سکتے ہیں اولا تو سوال کی کوئی بنجائش نہیں ہے خب قرآن کے آیت واضح آیت بیان کر رہی کہ کیا دیکھیں اس آیت میں دیکھیں وَيُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ وَمَعُونَ اچھا کہ 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 یہ دونوں جو ہے وہ کسی کو بھی جو سکھاتے تھے کسی کو بھی سکھاتے تھے تو کہتے تھے کہ یہ جو ہے وہ فتنہ ہے یہ آزمائش ہے یہ امتحان ہے تو یہ لوگ سکھاتے تھے صحیح میں فرشتے سکھاتے تھے خب قرآن کی آیت نے کہا یہ کہ فرشتے سکھاتے تھے اب کیسے سکھاتے تھے کیا تھا اگر جو قرآن سورہ آرہ سورہ انعام میں آیت نمبر نو میں اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ اگر ہم نبی کو فرشتے کی شکل میں اگر ہم بھیجتے تو ہم ایک انسان کی شکل میں بھیجتے صحیح نا تو یہ بہرحال انسان کی شکل میں حاروت اور معروض آئے رہے تھے اور لوگوں کو یہ سکھا رہے تھے اور سکھانے کی غرض کیا تھی سکھانے کی غرض یہ لوگ کیوں جادو سکھاتے تھے یہ فرشتے کیوں جادو سکھاتے تھے جادو سکھاتے تھے اس لئے کہ بہرحال جس طرح فقہہ نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ جادو کو توڑنے کے لئے جادو سیکھنا یا سکھانا یا کرنا یہ جائز ہے یہ جائز ہے صحیح نا جادو توڑنے کے لئے تو جادو کے اثر کو توڑنے کے لئے سیکھنا یا سکھانا جو وہ جائز ہے جیسے شیخ باہی کی بارے میں مشہور تھا کہ شیخ باہی جانتے تھے کیونکہ شیخ بحای کے زمانے میں جوار بزل علمہ دین میں سے تھے انہیں زمانے میں جو جادو کا ایک زور تھا جادو اور جادوگروں کا زور تھا تو اس کو توڑنے کے لئے انہوں نے سیکھا تھا اور اس کے مخالفت میں انہوں نے یہ جادو سیکھا تھا تو بہرحال یہ کہتے ہیں یہ فرشتے بھی آئے تھے اور اس لیے نازل ہوئے جو زمانے میں جادو کا بہت زیادہ رواج تھا اس کو توڑنے کے لئے آئے تھے اچھا شیخ بھائی کے بارے میں بھی جو واقعات ہم نے سنے ہیں جادو کے توڑ کے اس میں یا جو ان کے ساتھ جو جادو ہوئے اس میں بھی تخیل والے واقعات ہیں اکثر میں تخیل والے واقعات ہیں اللہ آئی حال اب آئی طرح ہم جلدی علی اس قرآن کی آیت کو مکمل کرتے آج کہ وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلِمَان کیونکہ یہ آیت بھی علماء یہود سے ریلیٹ کرتی ہے علماء یہود کے بارے میں بنی اسرائیل علماء نہیں ہیں سواری محضرت کے ساتھ یہودیوں کے بارے میں ہیں اور بنی اسرائیل کے وہ افراد ہیں کہ جو پہروی کرتے تھے اس جادو کی جو شیعاتین ان کو پڑھ کر سناتے تھے تطلو تلاوت کرتے تھے اللہ ملکِ سلیمان سے حضرتِ سلیمان کی دمانے میں وَمَا قَفَرَ سُلِمَان اور حضرتِ سلیمان نے کفر نہیں کیا اس کا ہم نے اس کی ڈیٹیل بتا دی کہ اس کا شان نزول کیا تھا کہ کیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرتِ سلیمان نے کفر نہیں کیا وَالَكِنَا شَيْعَاطِينَا قَفَرُو لیکن شیعاتین نے کفر کیا اگر خوئی نے ایک اور گفتگو کی ہے جس طرح کے بعد روایتوں میں ہیں جو وہ جادو گرد جو وہ شیطان کافر ہے اگر خوئی ایک نظریہ خاص بیان کرتے ہیں کہ کافر کی دو قسمیں ہیں بہت اشارتاً میں آپ کی خدمت میں مکتہ بیان کر دوں کافر کی دو قسمیں ہیں ایک کافر وہ ہوتا ہے جو حقیقت میں کافر ہے یعنی کیا ہوتا ہے حقیقت میں کافر ہے کہتے ہیں کہ دین کے دین کے چار بنیادی عقیدیں ہیں یقین تین لے رہے ہیں خوئی نے چار کہیں لیکن خوئی نے بھی کہا ہے کہ اصل میں تین کی طرف بھی پلٹتے ہیں تین بنیادی عقیدیں ہیں کہ اگر کوئی اس کا منکر ہو تو وہ کافر ہے آوے شیطانی نے بھی تقریباً اس قسم کی بات عربت الاسقام میں کی ہے خوئی نے جو درس خارج میں بیان کر اس کو میں بیان کر رہا ہوں کہ تین جو ہے وہ کفر کی بنیاد تین چیزیں ہیں تین چیزوں کا انکار ہے ایک توحید کا انکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبوت کا انکار اور قیامت کا انکار یہ تین بنیاد ہیں یہ اصل تین ہیں اصل تین ہیں باقی سارے کے سارے جتنے بھی اور کافر ہونے کے جو ازباب ہیں یا جو کافر ہونے کی چیزیں ہیں یعنی آلخوی کہتے ہیں یہ تین اگر انسان جاہل بھی ہو اور اس کو نہیں بھی معلوم کہ مثال کہ تو اللہ ایک ہے توجہ کریں اس کو نہیں معلوم کہ اللہ ایک ہے اس کو نہیں معلوم کہ قیامت ہے اور واقعی بچارہ ہو وہ واقعی جو کہ اس کا کوئی قصور نہ ہو ہوگا کافر وہ توجہ کریں آپ نے وہ ہوگا کافر صحیح وہ کافر ہوگا اگرچہ وہ کوئی تاثر بھی نہیں ہے کوئی اناد و دشمنی کی بنا پر نہیں ہے انکار کی بنا پر نہیں ہے جہلت کی بنا پر ہے ناجاننے کی بنا پر ہے تو یہ تین ایسے بنیادی عقیدے ہیں کہ ان تین کا اگر کوئی انکار کرتا ہے اس تین کو اگر کوئی نہیں مانتا ہے چاہے وہ انکار نہ بھی کرتا ہو اگر عقیدہ نہیں رکھتا ہے وہ کافر ہیں اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کفر ہیں وہ سارے کے سارے باطل عقیدے کی طرف کہ جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ جیسے اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے جبکہ جانتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی نماز کا انکار کریں تو یہ در حقیقت کیا ہے یہ رسالت کا انکار ہے کیونکہ معلوم ہے کہ رسول نے فرمایا پھر بھی رسول کو میں نہیں مانتا ہوں تو رسول کی اس بات کو نہیں مانتا ہوں لہذا انسان آپ نے لہذا اسی طرح ولایت امیر المومن سلام علا لے وہ ولایت امیر المومن سلام علا لے اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ ولایت امیر المومن سلام علا لے جو ہے وہ ولایت جو ہے وہ رسول نے فرمایا رسول نے اعلان کیا امیر المومن سلام علا لے کی ولایت اور پھر انکار کرے تو یہ گیا رسالت کا انکار ہے رسول کا انکار ہے توجہ فرمایا آپ نے رسول کا انکار ہے نبی کا انکار ہے نبوت کا انکار ہے لہٰذا قرآن کی آیت میں جو آیا ہے کہ یا یو رسول بلغ ما اندلہ علیکم ربگ ان لم تفرد فما بلغتا رسالہ تک پہنچا دیئے اس چیز کو جو آپ پر نازل کی گئی ان لم تفرد فما بلغتا واللہ لا یحد القوم القافرین کیونکہ ماں پر جو انکار کر رہے تھے ولایت کو قبول نہیں کر رہے تھے وہ رسول کی زبانی سن کر انکار کر رہے تھے ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے قبول نہیں کر رہے تھے لیکن آج کی زمانے میں اگر کوئی ولایت کو قبول نہیں کرتا ہے تو اسے کافر نہیں کہا جاتا ہے صحیح نا کیونکہ وہ ممکن ہے اس کے نزدیک ایک شبہ ہو کہ معلوم نہیں ہے امیر المومین علیہ السلام حضرت علیہ السلام آیا امیر المومین علیہ وضی ولایت ہی یا نہیں تھی تو علا یہ حال تو دو قسم کے کافر ہو گئے صحیح نا سہر سہر آگے ہوئی کہتے ہیں کہ یہ دوسری قسم میں سے ہے اگر سہر کفر کا سبب ہے تو یہ پہلی قسم میں سے نہیں ہے کیونکہ خود توہید نہیں ہے یہ خود نبوت نہیں ہے خود ماد نہیں ہے یہ بلکہ سہر ممکن ہے ضروریات دین کیونکہ شریعہ خدا نے اس کو حرام قرار دیا قرآن کی آیت ہے قرآن نے اسی مذہبت کی ہے لہٰذا اگر کوئی آکر یہاں روایات متواترہ موجود ہیں باقر آگا کوئی کہ جو وہ ضروریات ہے اسلام میں سے ہے سہر کی سہر کا حرام ہونا جادو کا حرام ہونا لہٰذا اگر کوئی شک جو کہ وہ اس کے باوجود اگر انکار کرتا ہے تو وہ در حقیقت جو وہ نبوت کے انکار کی بھی سے یہ کافر ہو جائے گا اللہ آئیے حال اب آپ یہ دیکھیں آیت دیکھیں جلدی علمیت آیت کو مکمل کریں ولیکن شیعاتین کفروں لیکن شیعاتین جو کفر کرتے تھے یعلمون الناسہ سہرہ یہ شیعاتین کیا کرتے تھے لوگوں کو سہر کی تعلیم دیتے تھے وما انزلا یہ وما انزلا کہا پر عطف ہے خب آیت کو دیکھیں جوئن کریں آیت کو وَتَّبْعُوا مَا تَتْلُوا شَيْعَاتِين وَمَا انزلا یہ وما ماں کے اوپر عطف ہے ماں تتلو والے ماں کے اوپر کو جوئن کریں سہے نا یعنی یہ ماں اس ماں یعنی وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا وَتَّبَعُوا مَا انزلُوا مَا انزلا توجہ فرمایا آپ لوگوں نے عبارت دیکھئے آپ نے کہ وہ لوگ پیروی کرتے تھے وہ یہودی پیروی کرتے تھے کس کی ان شیعاتین کی جو شیعاتین نے ان کو تلاوت ان کو سنایا تھا اور پیروی کرتے تھے اس جادو کی بھی جو دو فرشتوں نے ان کو سکھایا تھا وما یہ دونوں ماں سے مراد وہ جادو کا علم ہے وما انزلا اور وہ جادو کا علم کے انزلا جو نازل کیا گیا اَلَا مَلَقَهْن دو فرشتوں کے اوپر جو بابول کے سرزمین جس کی تفصیل گزر چکی وہ بابول سے مراد کیا ہے دو فرشتے کون تھے حاروتا و ماروت وہ دو فرشتوں کا نام جو کو حاروت اور ماروت تھا وما یو علمان ہے دیکھیں میں نے کہا تھا کہ یہ اس آیت سے بھی پتا چلتا ہے اس آیت سے بھی بائید نہیں کی یہ پتا چلے کہ یہ دو فرشتے جو ہے وہ فتنے کی غرض سے انجام نہیں دیتے تھے بلکہ جو عام طور پر مفسری نے بیان کی اور جو وہ بعض روایتوں نے بھی بیان کیا کہ وہ در حقیقت کیا سکھاتے تھے وہ در حقیقت جو وہ جادو کے توڑ کے لیے نازل ہوئے تھے جادو لے کر اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ اپنے آپ کو بچائے جادو کے شر سے بچائے خوب وما یو علمانے یہ ماں ماں نیگٹیو ہے منفی معنوں میں وما یو علمانے وہ دونوں حاروت و معروض نہیں سکھاتے تھے یو علم معلم سے نکلائے سکھانا وما یو علمانے وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے منہ دن کسی کو بھی یہاں تک وہ پہلے سے بتا دیتے تھے کیا انما نحنو فتنہ ہم فتنہ ہیں خوب عجیب ہے نا ہم جو کو فتنہ جو وہ فتنہ ہوتا ہے آزمائش امتحان ہم تمہارے پاس آزمائش لے کر آئے ہیں امتحان لے کر آئے ہیں یعنی ہم سکھا رہے ہیں تم کو جب تم سیکھو گے تو اب یہ علم جادو تمہارے لئے آزمائش اور امتحان ہے کیا آزمائش اور امتحان ہے کہ اگر تم اس کو پوزیٹیو استعمال کرو گے تو تمہارے جو کو دنیا میں فائدہ ہوگا لیکن اگر تم اس کو نیگٹیو استعمال کیا تو تم جو وہ بنیگار ہو جاؤگے اور کافر ہو جاؤگے کہا ہے یہ فَيَتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا اب وہ جو یہودی تھے وہ يَتَعَلْمُونَ يَتَعَلْمُ دیکھیں یعلم کا مطلب ہوتا ہے سکھانا يَتَعَلْم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا دیکھا اپنے اوپر کے آئے تھا یعلمان یعلمان کا مطلب کیا ہے سکھانا وہ دونوں سکھاتے تھے يَتَعَلْم کا مطلب کیا ہے سیکھنا فَيَتَعَلْمُونَ پس وہ یہودی سیکھتے تھے منہما منہما سے مراد ان دونوں سے کن دونوں سے حاروت اور معروض سے سیکھتے تھے کیا سیکھتے تھے ماں وہ جادو یفرقون بھی جس جادو کے ذریعے سے وہ لوگ یفرقون یعنی جدائی کر دینا جدائی ڈال دینا جس جادو کے ذریعے سے وہ لوگ جدائی ڈال دیتے تھے مرد اور عورت کے درمیان جو وہ جدائی ڈال دیتے تھے یعنی میاں بیوی کے درمیان نفرت بھی جاد کر دی جدائی کر دی خوب اس کے بعد جو قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے یہ بہت ہی قابل توجہ آیت ہے بہت ہی امدہ نکتہ ہے ہے تو ایک ہی آیت یہ وَمَا هُمْ بِظَارِينَ بِهِ مِنْ عَهَدٍ إِلَّا وِإِذْنِ اللَّهِ خوب یہ در حقیقت ایک توحید کی اہم ترین بحث کی طرف جو کو یہ قرآن کی آیت لے جاتی ہے وَمَا هُمْ بِظَارِينَ بِهِ مِنْ عَهَدٍ توحیدِ افعالی اس کو میں صرف میرا خیال ہے میں اگلی دفعہ اس کو کنٹینیو کروں گا آگے بھی تھوڑا سا اور کیونکہ یہ تو وہ ساری گفتگو تھی جو بہرحال نسبتاً آسان تھی اب یہ نیچے کی بھی کوئی اتنی زیادہ پیچیدہ گفتگو نہیں ہے لیکن بہرحال الفاظ تھوڑی سامنے دیکھنے پڑیں گے صرف میں یہاں پر ایک نکتہ کی خطر بیان کر دو لیکن انسان واقعاً خدا کی ذات پر بھروسہ کرے ہم کہتے ہیں کہ کوئی چوری کر جائے گا صحیح ہے چور سے بچنا چاہیے جادوگروں سے بچنا چاہیے انسان برے لوگوں سے بچے لیکن یاد رکھیں کہ خدا کی ذات ہے خدا کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں خدا کو ہم فراموش نہ کر اپنی زندگی سے نکال کر نہ پیگ دیں واقعاً ہم چند دنوں پہلے کتی نے بھیجا کہ مولانا کوئی دعا بتا دے ہماری بچی جو کوئی شادی کر کے جو وہ گئی ہے اپنی معلوم کہ جو وہ ان کے سسرال والے کیسے ہوں گے یعنی کہ ہم جو وہ بس ہم چاہتے ہیں کہ جو وہ دعائیں پڑھتے رہے ہیں اور بس ہمیں جو دنیا جو کوئی دین نے جو کوئی دعائیں سکھا دیئے بس ہم کوئی مولانا کوئی جادو کی چھڑی دے دے ہم کو کوئی جو کوئی دعا کی چھڑی دے دے ہم یہ اوپڑے ہوں پھونکیوں اور پھونک کر کے جو کوئی میجک ہو جائے کوئی ہیری پورٹر کی کوئی چھڑی آ جائے ہمارے پاس یہ خدا کی ذات ہے اپنے عامال کو درست کریں اکثر بلائیں اکثر مصیبت جو ہمارے اوپر آتی ہیں انسان کی عامال کا نتیجہ ہے انسان واقعاً عامال کریں خدا کی بارگاہ میں تقوار کریں توبہ کریں خدا سے دعا کریں اور بہرحال خدا وزمطال مومن خاص طور پر مومن بندگان خدا کے اوپر امومی طور پر خاص طور پر مومنین کے ساتھ محبت کرنے والا ہے ہر عورت خاص طور پر خواتی جی رفتار ہے مولانا ہر آئے دن ایک میسے جاتے ہیں مولانا کوئی جادو کی دعا بتاتے ہیں ہمارے گھر میں یوں ہوا امو ہوا کئی دنوں سے جو کو ہم ایک چیز رکھتے ہیں غائب ہو جاتی ہے رکھتے ہیں غائب ہو جاتی ہے ہو سکتی ہو میں نہیں انکار کر سکتا ہوں لیکن بہرحال ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر شخص جو کہ وہ اس کو ممکن انسان بھول جائے دس دفعہ اتفاق ہو جائے تو بہرحال علاہی حال یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہیں بہت ہی زبردست آیت ہے توحید افعالی کہ دنیا میں کوئی کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے خدا کی اجازت کے بغیر خدا کی ازن کے بغیر کہ انشاءاللہ اس آیت کو جو یہیں سے اگلی دفعہ کٹنیو کریں گے واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ حل محمد وعالی الطیبین الطاہرین